اسلام علیکم قائز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں خیبر شنواری ریسٹورنٹ میں جو کہ باربیکیو اور کڑائی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کے ایڈرس ہے مینشپ آنر کالی چورنگی نوٹ نازبات کراچی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہاں پہ افغانی بوٹی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے جو کہ بہت ہی کم مسائل سے تیار کی جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ لزیز تیار کی جاتی ہے چلیں اس بہت ہی سبردست قسم کی افغانی بوٹی کی ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں اگر آپ نے میری چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن لازم پریس کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازم پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے وقت پر یہ یہاں پہ کتنا کلو بیف ہے یہ یہ بیس کلو بیف ہے ٹوئنٹی کےجی بیف یہاں پہ آپ نے لینا ہے پیاز اور پیاز کے پانییں گے آپ نے پانی پریس کرے پیاز پیش کرتی مکنت پیاز اس کا ٹوئرہ میں سیپریرٹ کرے ہمیں یہاں پر پیاس کا پانی چاہیے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایٹ کرنا ہے یہاں پر کیا ہے؟ ادرگ لسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے یہ کتنا ہوگا؟ یہ تو پا ایک پاوز یہ تقریباً ون ٹوئنٹی فائیو گرام ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ نے نمک ایٹ کرنا ہے سالٹ ایٹ کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے سالٹ ایٹ کرنا ہے نمک نمک ہمیشہ آپ اس پر یہ ٹیسٹ ایٹ کریں گے یہاں پر نیشنل کا سالٹ ایٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ سالٹ ہمیشہ اس پر یہ ٹیسٹ ایٹ کریں گے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے میٹ کا استعمال کرنا ہے بیف کا یہ بہت ہی فرش ہونا چاہیے بغیر چربی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرش میٹ استعمال کیا گیا اس میں اچھا یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے پپیتا یہاں پر ایڈ کیا تو یہ آدھے سے ایک گھنٹے کے بعد ریڈی ہو جائے گا باربیکیو کے لیے اور اگر آپ پپیتا ایڈ نہیں کرتے ہیں نیکس جو آپ نے بنانا ہے تو آپ پپیتا ایڈ نہیں کریں گے اور ایک دن کے بعد جو ہے وہ آپ اسے باربیکیو کر سکیں گے جلدی آپ نے پپیتا ایڈ کرنا ہے تو اس میں آپ نے پپیتا ایڈ کرنا ہے پپیتا ایڈ کے بغیر آپ کو ایک دن جو ہے وہ میرینیشن کے لیے رکھنا پڑے گا اچھا یہ نرم کرنے کے ایک ٹیکنک ہے اور اس پرہ سے اس کو کیا جاتا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے بیف کو سیخ پر لگا لینا ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے ہر سیخ میں ایک بوٹی لیم فیٹ کی لازمی لگانا ہے دمبے کی چربی کی ایک بوٹی آپ نے لازمی لگانا ہے کیونکہ جب دمبے کی چربی سے آئل ریلیز ہوتا ہے تو بیف کے اوپر یہ بہت اچھا ٹیسٹ ڈیفلپ کرتا ہے تو ہر سیخ میں آپ نے ایک بوٹی جو ہے دمبے کی چربی کی لازمی لگانا ہے کیونکہ سارا ٹیسٹ اسی دمبے کی چربی کی وجہ سے آتا ہے اراؤنڈ اس کو پندر سے سولہ منٹ لگتے ہیں تیار ہونے میں اور اس کے بعد بار بی کیو تیار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہماری افغانی بوٹی تیار ہو چکی ہے اسی جو سرف کیا جاتا ہے وہ چارٹ مسالی کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ چارٹ مسال اس میں رکھیں گے اور سرونگ کے لیے رکھ دیں گے